السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ہمارا چینل ایم اے قاسمی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال بٹن پر کلک کر کے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین ہم اپنے چینل ایم اے قاسمی پر آپ خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین جیسا کہ ہم نے گدشتہ ایک یا دو دن میں وضوح کے تعلق سے گفتگو کی ہے اسی طریقے سے آج بھی ہم وضوحی کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج ہم ان چیزوں کو بیان کریں گے جن کے ذریعے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے اب سے پہلے جو ہم نے گفتگو کی ہے وضوح کے تعلق سے ان میں ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ وضوح کے معنی کیا ہے چاہے لفظی معنی ہو یا شرعی معنی ہو یعنی شریعت میں وضوح کی سے کہتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم نے وضوح کی فضیلت بیان کی کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوح کے تعلق سے کیا بیان فرمایا ہے اور ہم نے وضوح کا طریقہ بھی بیان کیا اور اسی طریقے سے ہم نے وضوح کے فرائض اور وضوح کی سنتیں بھی بیان کی اور وضوح کے آداب بھی بیان کیے ناظرین ان تمام چیزوں کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں کا لنک ہم ڈسکریپشن میں دے رہیں گے آپ اس لنک کے ذریعے یہ تمام کی تمام چیزیں سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن آج اور اس وقت جو ہماری گفتگو ہے وہ نواقذ وضوح کے تعلق سے ہے ناظرین جن چیزوں سے وضوح ٹوٹی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ان میں ایک وہ ہے جو آدمی کے جسم سے نکلتی ہے اور دوسری وہ ہے جو آدمی کے جسم پر تاری ہو جاتی ہے ناظرین یاد رکھیں کہ جسم سے نکلنے سے جن چیزوں کے ذریعے وضوح ٹوٹی ہے ان میں سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پیشاب اور پاخانہ اور اسی طریقے سے ریح خارج ہونے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پیشاب اور پاخانے کی جگہ سے پیشاب اور پاخانے کے علاوہ کوئی بھی چیز نکلے کنکر یا کیچوا یا کوئی کیڑا یا کوئی بھی چیز نکلے تو اس سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے اور اسی طریقے سے بدن کے کسی بھی قصے سے خون نکلے اور وہ بہ جائے اس سے بھی وضوح ٹوٹ جائے گا اور بلغم کے علاوہ اگر حلق سے خون یا پیپ یا اسی طریقے سے قیہ ہو جائے موہ بھر کر کے یا تھوڑی تھوڑی قیہ ہو جو بہت ساری ہو جائے اگر ہم اس قیہ کو ملائیں وہ بہت ساری ہو جائے تو ان چیزوں سے بھی وضوح ٹوٹ جاتا ہے اور اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر تھوڑ پر خون غالب آ جائے یعنی کہ خون زیادہ ہو جائے تھوڑ سے تو اس صورت میں بھی ہمارا وضوح ٹوٹ جائے گا اس تعلق سے یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم وضوح کرتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مسوڑوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اتنا خون ہوتا ہے کہ تھوڑ پر وہ غالب آ جاتا ہے اور تھوڑ لاد ہو جاتا ہے تو اس تعلق سے اس میں یہ احتیاط بڑھتے ہیں جب تک خون رک نہ جائے تب تک ہمیں وضوح نہیں کرنی چاہیے ناظرین ہم نے بتایا تھا کہ آدمی کے جسم سے نکلنے والی چیزوں سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے اس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اب دوسری چیز ہے کہ جو آدمی کے جسم پر تاری ہو جائے یا وہ خود اپنے اوپر تاری کر لیں تو ان سے بھی وضوح ٹوٹ جاتا ہے آئیے ہم اس کی بھی وضاحت جان لیتے ہیں لگا کر کے سو گئے تو ہمارا وضوح ٹوٹ جائے گا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ہمارے اوپر بے ہوشی تاری ہو گئی یا اسی طریقے سے کسی صدمے کی وجہ سے ہم بے ہوش ہو گئے تو اس سے بھی ہمارا وضوح ٹوٹ جائے گا کسی نشے والی چیز کو کھانے پینے سے اگر نشا ہو جائے تو اس سے بھی وضوح ٹوٹ جائے گا اور رکوع اور سجدے والی نماز میں اگر ہم قہقہ لگا کر ہس پڑے زور سے تو اس سے بھی ہمارا وضوح ٹوٹ جائے گا اس تعلق سے یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر نماز جنازہ میں قہقہ لگا کر ہم ہس پڑے تو اس سے وضوح نہیں ٹوٹے گا رکوع اور سجدے والی نماز میں اگر قہقہ لگا کر ہم ہس پڑے ہیں تو وضوح ٹوٹے گا ناظرین یہ وہ چیزیں تھی جن کے ذریعے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے جن کو نواقیز وضوح کہا جاتا ہے ہم امید کریں گے کہ آپ کو ہماری یہ گفتگو سمجھ آگئی ہوگی اس تعلق سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی بات ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا تسلی بخش جواب دے دیا جائے گا اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو جو ہم اپنے چینل ام اے قاسمی پر مسلسل مسائل کو لے کر کر رہے ہیں اللہ قبول فرمالے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی